نمسکار پریمتروں میں جوتسکار کمل آپ سب کا ہاردیکہ بیندن کرتا ہوں آپ کے اپنے اس پیاری یوٹیوب چینل ایشٹرو کمل متروں آزم مندروں کی باتیں کریں گے اور یہ بھی باتیں کریں گے کہ مندر خالی بھارت میں ہی نہیں ہے وشو کے کونے کونے میں ہندو مندر دکھائی دیتے ہیں اور اتنے سندر اتنے بھو مندر کے دیکھتے ہی بنے اتنے سندر مندر کہ ایک بار دیکھ لے تو ان کا جو چھوی دل میں بنتا ہے زیون بڑھ نہیں جائے گا دنیا کے دس سب سے بھو مندروں کی جلک آزم دکھائیں گے آپ کو اور یہ بھارت میں ہی نہیں وشو کے بڑے بڑے مندروں کی جلک آزم آپ دیکھیں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ہندو مندر کون سے دیش میں استعت ہے آز ہم بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ہندو مندروں کی کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مندر کہا ہے اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ بھارت میں ہی سب سے بڑے مندر ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے کمبوڈیا، بالی، سری لنکا اور یہاں تک کی امریکہ میں بھی بڑے مندر ہیں اور آپ کو جان کر آسطر ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا مندر کمبوڈیا میں ہے جو بھگوان وشنو کو شمر پیتے ہیں آز ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے مندروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو چلیے وشرا کی شیئر کرتے ہیں اس لسٹ میں صرف ہندو مندر سامل ہے بہت جین، میان، گریش، آدھی کے مندروں کے بارے میں اور کشی شیریز میں ہم بات کریں گے پہلا مندر انگکور وات انگکور وات مندر سولہ لاکھ چھائیس ہزار شکوائر میٹر میں فیلا ہے یہ سہر انگکور میں ہے اور دیش کمبوڈیا کمبوڈیا کا انگکور وات مندر ایک سو باسٹھ دسمالو چھے ہیکٹر میں فیلا ہوا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا دھارمک اس دل ہے اگر صرف سائز کو دیکھا جائے تو اسے بارویں صدی میں راجہ شوری ورمندیتی نے بنایا تھا سب سے پہلے ہندو دھرم میں وشنو کی پوزہ کے لئے بنایا گیا تھا پھر یہاں بہت دھرم کے لوگوں کا بھی آنا جانا ہونے لگا اور اب یہ دونوں ہی دھرموں کے لئے مہتو پرونب بن گیا ہے دوسرا نمبر پر آتا ہے میترو سوامی نارین اکشردھام مندر سوامی نارین اکشردھام مندیر یہ امریکہ کا مندیر ہے اور چھے لاکھ شاٹھ ہزار شکوائر میٹر میں یہ فیلا ہے یہ امریکہ کے سہر نیو جرشی میں ہیں اور امریکہ میں یہ مندیر استطعت ہونے سے بہت زیادہ خیاتی پراب دی ہے سری سوامی نارین مندیر امریکہ کے سینٹرل نیو جرشی کے روبینس ویل علاقے میں استطعت ہے اسے بی اے پی ایس سوامی نارین سنستانے بنایا ہے اور اس مندیر کی بھویتہ کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں اٹیلین کرارہ ماربل لگایا گیا ہے اور اس کی نکہ سی ہاتھوں سے کی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ٹرکیس، لائم سٹون پتھر اور بھارتی گلاوی پتھروں کا استعمال ہوا ہے ایک ریپورٹ کے انشاء راجستان کے دو ہزار کاریگروں نے مل کر اس مندیر کے حصوں کو بنایا ہے اور اس کے بعد مندیر پریسر کے الگ الگ حصوں کو نیو جرشی سے لاکر بھوی آکار دیا گیا ہے تیسرے نمبر پر آتا ہے سری رنگنات سوامی مندیر رنگنات سوامی مندیر اس کا ایریا ہے چھ لاکھ اکتیس ہزار میٹر شکوائر یہ سہر تیروچیراولی دیش بھارت میں استیت ہے اس مندیر کو دنیا کے سب سے بڑے کامکاجی ہندو مندیر کی روپ میں جانا جاتا ہے یہاں پوجہ ارتنا سے لے کر آرتی تک شبی کچھ ہوتا ہے یہ بھارت کا سب سے بڑا مندیر ہے اور دنیا کے سب سے بڑے مندیروں میں شمار ہے یہ مندیر سات دیواروں سے گھرا ہوا ہے جو نو دس ملو چھے کلومیٹر تک فیلی ہوئی ہے اس مندیر پریسر کے اندر انپچاس دارمک استروں کو بنایا گیا ہے جو سبھی بھگوان وشنو کو سمرپیت ہے اس مندیر پریسر کے اندر ہی آپ کو ہوتل، ریزیڈنسل پلیش، پھول بازار، ریستران ہاں یہ سبھی کچھ مل جائے گا چوتھے نمبر پر جو مندیر آتا ہے اس کا نام ہے چھترپور مندر ایریا ہے اس کا دو لاکھ اسی ہزار شکوائر میٹر یہ دلی میں استعت ہے جو اپنے بھارت میں ہے انیس سو چوتر میں بابا شنط ناغپال جی دوارہ استعپیت کیا گیا یہ مندیر بھارت کے سب سے بڑے مندیروں میں گنا جاتا ہے یہ پوری طرح سے مارول سے بنا ہوا مندیر ہے اور یہاں جالی نومہ آکار دیئے گئے ہیں اس مندیر کا آرکٹیکچر بہت ہی انوکھا ہے سنت ناغپال جی کا دیہانت انیس سو اٹھانمہ میں ہو گیا تھا اور اسے مندیر میں ان کی سمادھی بھی موجود ہے اس مندیر کی بھویتہ کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ دلی کے اکشردھام مندیر سے بھی بڑا ہے اکشردھام مندیر دلی پانچوں نمبر پر ایریا ہے اس کا دو لاکھ چالیس ہزار شکوائر میٹر شہر دلی اپنا دیش بھارت دلی اکشردھام کے نام سے زانہ زانے والا یہ ہندو مندیر سوامین آرین اکشردھام مندیر بھی کہہ لاتا ہے اس مندیر میں ٹریڈیشنل ہندو آرکٹیکچر کے ساتھ آپ کو مارڈن چیزیں بھی دکھیں گی ادھیاتم اور آرکٹیکچر کا انوکھا شنگم اس مندیر میں ہے سری اکشر پرشتم سوامین آرین سنستہ کے تین سو ورنٹیرز نے مل کر انیساتھ دار کاریگروں کے ساتھ اس مندیر کو بنایا ہے چھٹے نمبر پر آتا ہے بیسا کی ہے مندیر بیسا کی ہے مندیر اس کا ایریا ہے 20 لاکھ میٹر شکوائر سہر بالی دیش انڈونیشیا بیسا کی ہے مندیر بالی کے بیسا کی ہے گاؤں کا ایک پرانا مندیر ہے جو بالی کے سب سے پویتر اسطانوں میں سے ایک مانا گیا ہے یہ شمدر تل سے قریب 1000 میٹر اونچائے پرستیت ہے اس مندیر کمپلیکش کے اندر ہی 20 مندیر بنے ہوئے ہیں یہ مندیر 6 مالا کا بنا ہوا ہے اور اس کی انٹرنس بالی کے خرم مندیر کے خوبصورت گیٹ جیسی ہی ہے اس مندیر کو دیکھ کر آپ کو اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگ جائے گا ساتھوے نمبر پر بیلور مٹ بیلور مٹ کا ایریا ہے ایک لاکھ شاٹھ ہزار اسکوائر میٹر یہ سہر ہاوڑا میں جو کلکتہ کے پاس دیس بھارت میں استید ہے بیلور مٹ یا بیلور مٹ رامکشن مٹ کا ایڈگوائٹر ہے اسے شامی بیویکان دوارہ اسطاپیت کیا گیا ہے یہ ہگلی ندی کے کنارے بیلور پشچم بنگال میں بنایا گیا ہے یہ کلکتہ کے ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کے سب سے بڑے مندیروں میں سے ایک ہے رامکشن آندولن کی شروعات اسے مندر سے جوڑ کر دیکھی جاتی ہے اس مندر میں ہندو، عیسائی اور اسلامی کا ملا جولہ آرکیٹیکچر دیکھنے کو ملتا ہے جو دھارمک ایکتہ کا پرتیق مارا جاتا ہے آٹھوے نمبر پر آتا ہے تھلائی نٹ راجہ تھلائی نٹ راجہ ایک لاکھ شاٹھ ہزار شکوائر میٹر میں فیلہ ہوا ہے یہ چدمبرم سہر میں ہے جو بھارت میں ہے تھلائی نٹ راجہ چدمبرم مندر بھگوان شیو کو شمیت پتھ ایک مندر ہے جو تمیلناڈو کے چدمبرم سہر میں استیت ہے یہ چالیش اکڑ کا مندر یقیناً بہت ہی ویسال اور بھاگی ہے اور یہاں شیو کا نٹ راج شروع استاپیت ہے یہ بہت بڑا مندر ہے اور یہاں پر صرف دھارمک ایکٹیوٹی ہی ہوتی ہے یہاں پر کشی بھی طرح کی انی ایکٹیوٹی نہیں ہوتی یہاں پر گانیش مرگن وشنو بھگوان کی پوزا کی جاتی ہے پرمبنن ترمورتی مندر نوے نمبر کا مندر ہے ایریا ایک لاکھ باؤن ہزار سکوائر میٹر سہر یوجیکرطہ دیش انڈونیشیا یہ نوے صدی کا ہندو مندر ہے جو جاوہ انڈونیشیا میں استیت ہے یہ مندر پریسر یونیشکو ورلڈ ہریٹیز سائٹ ہے انڈونیشیا کا یہ مندر لمبے آرکیٹیکٹر سے بنا ہوا ہے جس کی مکھے امارت سینتالیس میٹر اونچی ہے مندر کے اندر بھگوان شیو کی مورتیاں استیت ہے اور انہ کئی مورتیاں اور انوکھے مندر یہاں پر موجود ہے یہاں پر دنیا بھر کے کئی سیلانی آتے ہیں دسوے نمبر پر جو مندر آتا ہے بریہ دیشوارا یا بریہ دیشور مندر بریہ دیشور مندر کا ایریا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار سکوائر میٹر یہ تھنزاگور میں استیت ہے جو بھارت میں ہے بریہ دیشور مندر یعنی بڑا مندر اس مندر کو راجہ چول پرتنے ایک ہزار دس میں بنوایا تھا اور یہ مندر بھگوان شیو کو شمار پیت ہے یہ مندر اپنے آرکیٹیکچر کے کاران بہت پرشد ہے اور یہاں پر تمیل میں بہت سے سلوک آدھی لکھے ہوئے ہیں اسے بھی یونیسکو ورڈ ہیریٹیز سیٹ کے روپ میں فیمس کیا گیا ہے اس مندر کو اس دور میں چھے لاکھ کے اندر بنایا تھا اس سمیے جب اتنی مسین اور کاریگری نہیں ہوا کرتے تھے تب اتنے کم شمیے میں ایسا مندر بنوانا انوکھی بات تھی اس کا ایک ٹاور دو سو فٹ اونچائی کا ہے اس میں سولہ مالے ہیں اور یہاں پر ایک نمدی ویل کی مورتی ہے جو لگ بگ پچیس ٹن کی ہے یہاں کا شیولنگ بارہ فٹ اونچا ہے اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو سیئر کریں ایسی انی سٹوری کے لئے ہمارے چینل سے جوڑیں اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں پاس میں زبیر آئیکون کا بٹن وہ دبائیں تاکہ ہمارے گیانوردک زانکاری پرن ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آسکیں جائے سری کشنا میں تروں